بسم اللہ الرحمن الرحیم بارش ہے کہ اس ویڈیو کو لائک کریں باقی دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اگر آپ اس چینل پر نئے آئے ہیں پہلی دفعہ میری اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا ساتھ میں بیل آئیکون ہے اس پر بھی پریس کیجئے گا تاکہ میری طرف سے آنے والی تمام ویڈیوز کا نوٹفکیشن آپ تک بہت آنی اور سب سے پہلے پہنچ سکے ناظرین گورنمنٹ آف پاکستان بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کی طرف سے پندر اپریل دوزارکیس کو ایک نوٹفکیشن جاری کیا گیا ہے جس میں سرکاری ملازمین جو بینظیر انکم سپورٹ پروگرام میں اپنی ڈیوٹیاں سارا انجام دے رہے ہیں ان کی پوسٹوں کو اپگریڈ اور ری ڈیزگنیٹ کر دیا گیا ہے اور اس کا اطلاق فرس جون دوزار نیس ہو گیا مطلب یہ ہے کہ ان کا ایریر بھی بنے گا اور کچھ رقم بھی ان کو مل جائے گی اپگریڈ اور ری ڈیزگنیٹ ہونے کی بنیاد پر تو سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں کہ اسسٹینٹ کمپلینٹ جو ایس پی ایس فورٹین کا تھا اس کو ری ڈیزگنیٹ کر کے اسسٹینٹ کمپلینٹ کو بریکٹ میں کر دیا گیا ہے اور اس کو سکیل ففٹین دے دیا گیا ہے ڈیٹا انٹری اسسٹینٹ جو سکیل فورٹین میں تھا اس کو اسسٹینٹ ڈیٹا انٹری کو بریکٹ میں کر کے اس کو سکیل ففٹین دے دیا گیا ہے اسسٹینٹ میڈیا اس کا سکیل فورٹین تھا اس کو اسسٹینٹ میڈیا کو بریکٹ میں کر کے سکیل ففٹین دے دیا گیا ہے فیلڈ سپروائزر جو 14 میں تھا اس کو اسسٹینٹ فیلڈ کو بریکٹ میں کر کے سکیل 15 دے دیا گیا ہے اکاؤنٹس اسسٹینٹ جو 14 سکیل میں تھا اس کا اسسٹینٹ اکاؤنٹس کو بریکٹ میں کر کے سکیل 15 دے دیا گیا ہے آرڈٹ اسسٹینٹ سکیل 14 میں جو ملازم تھے ان کو اسسٹینٹ اور آرڈٹ کو بریکٹ میں کر کے سکیل 15 دے دیا گیا ہے اسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس کر کے اپل ڈویجنل کلرک ڈویجن کلرک اس کو سکیل 11 دے دیا گیا ہے اس کے بعد ٹرانسلیٹر کم ٹائپسٹ جو 9 سکیل میں تھے ان کا ری ڈیزگنیٹ کر کے اپل ڈویجنل کلرک اور ان کا سکیل SPS 11 دے دیا گیا ہے اس کے بعد اسسسٹنٹ ریکارڈ کیپر جو سکیل 7 میں تھے ان کو ری ڈیزگنیٹ کر کے لور ڈویجن کلرک اور سکیل اس کو 9 دے دیا گیا ہے سیکیڈ پیر میں کہہ رہا ہے کہ اور مزید یہ کہہ رہا ہے کہ سیریل نمبر ایک سے لے کے سیریل نمبر سکس تک جو بھی پوسٹیں اس میں آ رہی ہیں ان کی مزید جو ہے ان کو ڈسپینشن جو سیکنڈ اپریل دوزار اکیس سے ان کو سکیل سکسٹین دے دیئے گئے ہیں جی ناظرین تو تھرڈ پیرا ایک ری ڈیزنگ نیشن جو اپگریڈیشن اس سے پہلے ہوئے ہیں ایک لیٹر جو لکھا گیا تھا اٹھائی سیپتمبر دوزار اٹھارہ کو اس کو ویڈران کر لیا گیا ہے اور اب جو یہ تازہ نوٹیفکیشن جو پندرہ اپریل دوزار اکیس کو ایشو کیا گیا ہے اب یہ سرکاری ملازمین کی اپگریڈیشن اور اس کی ری ڈیزنگ نیشن کے حوالے سے ایمپلیمنٹ کیا جائے گا یہ تھی آج کی تازہ ترین انفارمیشن امید کرتا ہوں کہ آپ کو انفارمیشن پسند آئی ہوگی پسند آئی ہو تو لازمی اس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا مجھے نیکس ویڈیو تک کے لیے اجازت دیں اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ